جسٹس آلیہ نیلم 142 سالوں میں لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس مشکو خطوط معاصول سنیورٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر 57 سالہ چیف جسٹس آلیہ نیلم کو 142 سالوں میں لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس مقرر کر دیا گیا ہے وہ 1920 سے لاہور ہائی کورٹ کی 47 اور 21 مارچ 1882 سے مجموعی طور پر 54 بی چیف جسٹس کے طور پر خدمات انجام دیں گی مئی 2023 میں جسٹس آلیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کے بینچ کا حصہ تھی جس نے سابق وزیراعظم عمران خان کو اپنے خلاف درج 121 مقدمات کی تحقیقات میں شامل ہونے کی ہدایت کی تھی اپریل 2024 میں جسٹس آلیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کے ان چار جزوں میں شامل تھی جنہیں مشکو خطوط معصول ہوئے تھے واضح رہے کہ جسٹس آلیہ نیلم اپنی ترقی سے قبل لاہور ہائی کورٹ کی سینیورٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر تھی اس عدالت کے سابق چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان اور ان کے ساتھی جسٹس شاہد بلال حسن کو سپریم کورٹ میں ترقی دی گئی تھی جسٹس شہزاد کی ترقی کے بعد جسٹس شوجات علی خان کو آٹیکل 196 کے تحت صدر آصف زرداری نے لاہور ہائی کورٹ کا قائم مقام چیف جسٹس مقرر کیا تھا اگرچہ لاہور ہائی کورٹ میں 60 ججز اور ایڈیشنل ججز شامل ہیں لیکن 24 آسامیاں ابھی پر ہونا باقی ہیں سابق انگلیش ورس کلاس کرکیٹر بیریسٹر اور جج سر ہینری میریڈیتھ پلوڈن 1840 سے 1920 لاہور کی چیف کورٹ کے پہلے چیف جسٹس تھے 1919 تک ساتھ برطانوی جیوریسٹ لاہور کی چیف کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں اور ان کے بعد سرشادی لال نے جگہ لی جنہوں نے 1920 سے 1934 کے درمیان 14 سال تک لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر خدمات انجام دی لاہور ہائی کورٹ کے متعادہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے علا سالس کے عہدے پر فائز ہوئے